کیندر اور راجی سرکار پر مایابتی نے نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ اندیکھی کی وجہ سے مزدوروں کا پلائن ہویا مایابتی نے کہا کہ مزدور جب بھوکے مرنے لگے تب پلائن شروع کیا جہاں کام کرتے تھے وہاں ان کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہوئی گرمی کو لے کر موسم ویبھاگ نے الٹ جاری کیا ہے کس دنوں تک بھیشن گرمی کی سنبھاؤنا ہے کہا گیا ہے کہ آنے والے پانس دن بہت بھاری پڑیں گے 27 مئی تک یوپی میں لوکا کہہ رہے گا جبکہ 29 مئی سے بارش کی سنبھاؤنا بھی ہے دیش بھر میں کرونا کے آکڑے 1,31,000 کے پار ہو گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ 6,766 کیس سامنے آئے ہیں وہیں کرونا سے اب تک 38,66 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہوتراخن میں کرونا لگاتار کوہرام بچا رہا ہے نینی تال میں 30 اور کرونا پوزیٹیو آئے جس کے بعد پردیش میں کرونا مریضوں کے سنکھیا 293 پہنچ گئی ہے پرواسی اتراخنڈیوں میں کرونا سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے سی ایم یوگی آدیتنات کو دھمکی دینے والا گرفتار کر لیا گیا ہے دھمکی دینے والے کامران امین خان کو ممبئی ایٹی ایس نے چونہ بھٹی علاقے سے گرفتار کیا آمین خان کو یوپی ایس ٹی ایف کے حوالے کر دیا گیا آروپی کامران کا یوپی کنیکشن سامنے نہیں آیا ہے یوپی پولیس کے 111 نمبر پر واتس اپ میسیج بھیج کر اس نے دھمکی دیتی آئیسولیشن وارڈ میں موبائل پر بین کو لے کر اکلیش نے یوپی سرکار پر نسانہ سوادھا ہے اکلیش نے کہا ہے کہ اگر موبائل سے سنکرمن فیلتا ہے تو آئیسولیشن وارڈ کے ساتھ پورے دیش میں اسے بین کر دینا چاہیے یہی تو اکیلے میں مانسک سہارا بنتا ہے تو وہیں وستو اسپتالوں کی دردستہ وہ دردستہ کا سچ جنتہ تک نہ پہنچے اس لیے یہ پابندی ہے اس پابندی کی جرد پڑی ہے موبائل کی پابندی کی نہیں بلکہ سینٹائز کرنے کی جرد ہے لخناو میں شرطوں کے ساتھ شاپنگ کامپلیکس کھولیں گے 26 مئی سے لخناو میں کامپلیکس کھولیں گے لیکن یہاں سینٹرل ایسی چلانے کی منہ ہی ہے آپسی سہمتی سے شاپنگ کامپلیکس کا 33 پیسدی حصہ ہی کھولا جائے گا جبکہ کنٹیٹمنٹ اور بفر زون میں شاپنگ کامپلیکس نہیں کھولیں گے غازی آباد میں بازار کھولنے کی تیاری چل رہی ہے یہاں دکاندار ساف سفائی اور سینٹائز کر رہی ہیں وہیں نگر نگم بھی بازار کو سینٹائز کر رہا ہے فائر بگیڈ کی گاڑیاں اس کام میں لگی ہوئی ہیں شہر کو دو زون اور چھے سیکٹروں میں باتا گیا ہے وہیں چونتیس سٹیٹیٹمنٹ تحصیل دار کو جمعہ سوپا گیا ہے صبح کی رازدھانی لکھناؤں میں چھبیس مئی سے شرطوں کے ساتھ شاپنگ کامپلیکس کھول سکیں گے حالانکہ لکھناؤں میں اس سمست مول پہلے ہی کی طرف پوری درب بند رہیں گے لکھناؤں ڈی ایم عوشیق پرکاس نے اس سمبند میں آدیش جاری کیا ہے صبح ساتھ بجے سے شام ساتھ بجے تک شاپنگ کامپلیکس کھولے جا سکیں گے آدیش کے مطابق کسی بھی شاپنگ کامپلیکس میں سینٹرل ائر کنڈیشنر سسٹم نہیں چلے گا یوگی سرکار نے لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن میں دھیرے دھیرے چھوٹ دینا شروع کر دیا ہے اس اکرم میں سرکاری دفتروں میں کامکاج کو اور گتی دینے کے لیے اب پچاس فیسی دی کرمچاریوں کو ڈیوٹی پر بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آدھے کرمچاری ایک دن آئیں گے اور آدھے دوسرے دن اس کے ساتھ ہی شوشل ڈسٹینسنگ کو سنشت کرنے کے لیے کرمچاریوں کو تین شفٹوں میں بلائے جائے گا فلم ابینیتری انشکہ شرما کے پاتال لوگ ویب سیریز کے مادھیم سے سناتن دھرم کی گلچھوی پیش کرنے کا آروپ لگا ہے ان پر لونی کے بھاچپا ویدھایک نند کشور گجر نے پولس میں شکایت درچ کر آئی ہے اور رسوکہ کے تحت کاروائی کی مانگ بھی کی ہے نند کشور گرجر نے ویب سیریز میں فوٹو کے استعمال سناتن دھن کی گلچھوی اور بھارتی ایجنسیوں کے گلچ چوترن کا آروپ لگایا ہے جانپور میں جمینی جمین کے ویواد میں دو پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈے چلے مارکیٹ کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ویواد میں محلائیں اور پورش دونوں نے لاتھیاں بھاجی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولس نے مقرمہ درچ کر لیا ہے سجان گنج تھانا چھیتر کے بلوائی گاؤں کی پوری گھٹنا ہے باقپت کے بڑاؤ شہر میں باجار کھلتے ہی دو پکشوں میں سمان خریدنے کو لے کر مارکیٹ ہو گئے دونوں پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈ سے چلے آس پاس کے لوگوں نے دونوں پکشوں کو سمجھا بجا کر ساندھ کروایا وہیں اس پوری گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے نازی آباد کے لونی کے چیروڑی علاقے میں ایک پتا نے اپنی بیٹیوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی ہے نوان پتا نے سوتے سمیں بیٹیوں کے کمرے میں آگ لگا دی اور خود ہی آگ کی سوشنا پولیس کو لے دی موقع پر پہنچے پولیس نے دونوں پڑتاؤں کو اسپتال میں بھرتی کروایا ہے ساتھ ہی آروپی پتا کو بھی حراست میں لے لیا ہے تو وہیں آروپی پتا کا کہنا ہے کہ دونوں بیٹیاں سسرال نہیں جا رہی تھی اور سماج میں اس کی بدنامی کرا رہی تھی اس لئے اس نے ایسا قدم اٹھایا فتح پور میں باندہ ٹانڈہ مارک پر بھیشن جام لگ گیا یہاں کے نوہ باغ علاقے میں لگ بک پانچ کلو میٹر لمبا جام لگ گیا جس میں سیکر ٹرک اور چارپنیاں وہاں پسے رہے جام کے چلتے لوگ بھیشن گرمی سن میں پریشان ہوتے رہے ہاپڑ میں سڑک حادثے میں سپاہی سمیت تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی دو کاروں کی بھیڑنت میں یہ حادثہ ہوا اس میں کانسٹریبل، ٹرائیور اور اپاہرن کرتا کی موت ہو گئی دراصل اپاہرن کے کیس میں لکھیم پور کھیری سے گازی آباد ٹیم آئے ہوئی تھی لڑکی اور اپاہرن کرتا کو لے کر گازی آباد سے لکھیم پور جا رہے تھے کانپور کے سرافہ بزار میں بھیشن آگ لگے جس سے ہر کم پہنچ گیا شادی کے کارڈ اور چھاتے کی دکان میں یہ آگ لگی دکان کے اوپر بن رہے گھر میں تین پریوار موجود تھے اور سوچنا ملے پر دمکل کی گاڑی پہنچی دمکل کی گاڑی انہیں آگ میں فسے لوگوں کو باہر نکالا اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا مول گنج تھانا علاقے کے چوک سرافہ بزار کیے گھٹنا ہے ادھر ڈویوالا کے درگا چوک میں فرنیچر کے گودام میں بھیشن آگ لگ گئی جس سے گودام میں رکھا لاکھوں کا فرنیچر جلد کر راک ہو گیا سوچنا ملتا ہی کوتوالی پولیس یہاں پہنچی وہیں فائر بگیڈ نے آگ پر کابو پا لیا علیگڑ کے کوتوالی علاقے کے بھشپورا میں لوگ ڈاؤن کے کھولیام دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں کئی دکاندار اسثانی پولیس کی ملی بھگت سے پرشون کی دکانیں کھول کر بیٹھیں اور جلہ پرشاسن کی آنکھوں میں دھل جوک رہی ہیں شہر کوتوالی دہلی گیٹ کے ساسنی گیٹ تینوں تھانا علاقوں میں سو پرتیشت لوگ ڈاؤن ہے ہر روج انہیں علاقوں میں پوزیسٹیو کیس سامنے آ رہے ہیں رامپور میں آر نائن ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے یہاں شیوشینہ نیتا انہراک شرما کی حتیہ کے بعد ان کے رشتداروں نے ڈاکٹروں سے گالی گلوش اور توڑھوڑ کی تھی وہیں چکستہ ادھک شک راکیس مختل کی تحریر پر انہراک شرما کے رشتدار سنجے نرولا پچاس سے ساٹھ اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درس کیا گیا وہیں سب کو اس بات کا انتجار ہے کہ انہراک شرما کی انتیم یاترہ میں شوشل ڈسچینسنگ اور لوگ ڈاؤن ملنگن پر کاروائی کب ہوتی ہے پیرائش کے کھیری گھار تھانا چھیتر میں پولیس اور بدماش کے بیچ مدھیڑ ہو گئی اس دوران پولیس کی گولی لگنے سے پچیس ہجار کا اینامی بدماش آریف بھائل ہو گیا ہے بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اسے پولیس نے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروایا ہے بدماش نانپارہ سے گینگشٹر ایکٹ میں ونشت چل رہا تھا آریف کے خلاف دس سے ادھک مکرد میں ویبند تھانا چھیتروں میں درج ہیں اور ٹریڈ میں چوکی پربھاری سمیت دو سپاہی بھی ماملی روپ سے گھائل ہو گئے امیرپور کے کوتوالی مہدہ میں رمنا روڈ کے پاس گولی کانڈ سے ہڑکم پچ گیا پرانی رنجوش کے چلتے دبنگوں نے ایک یوک کو گولی مار دی گولی لگنے سے یوک کم بھی روپ سے گھائل ہو گیا جسے صدر اسپطال ریفر کیا گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ماملے کی جھاچ میں پولیس جھٹ گئی جالون میں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ ملتے ہی شرابیوں نے ہردنگ کر دیا شراب کی نصے میں دھت سکورپیو چالک نے بائیک سواروں کو رون دیا جس سے دو یوک گھبیر روپ سے گھائل ہو گیا سکورپیو میں سات یوک سوار تھے اور سبھی شراب کی نصے میں دھت تھے اس نے تین لوگوں کو موقع سے گرفتار کر لیا جبکہ چار بھاگنے میں کامیاب رہے ہیں سکورپیو سوار یہ وقع کی رہگیروں نے جم کر پٹائی بھی کر دی ہردوئی میں گرام سماج کو جمین پر قبضے کو لے کر دو پکشوں میں مارپٹ اور فائرنگ دی جمین پر قبضے کو لے کر جم کر لاتھی ڈنڈے چلے اور کئی لوگ بھائل ہو گئے جنہیں اسپطال بھیجا گیا اسپیو نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا کی جانکاری اور کاروائی کے نردیش دیئے لونار کوتوالی علاقے کے بھولا مہو گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے پتہ پر میں ہنگامہ کر رہے یوک کو لوگوں نے جم کر پٹا سڑک پر کئی لوگوں نے یوک کو پکڑنے کی کوشش کی باج لے کر جا رہا تھا یوک صدق کوتوالی کے سیویل لائن کا یہ ماملہ ہے وہیں ہنگامے کے باوجود پولیس تماسہ دیکھتی رہی بارہ بنکی کے ایک گاؤں میں کرونا سنکرمن کو لے کر لوگ اتنے جاگروک ہو گئے ہیں کہ انہیں ہوم کارنٹین ہونے سے ڈر لگنے لگا ہے وہ گرام پربان سے گاؤں کے باہر بنے سکول میں ہی رہنے کا انروز کر رہے ہیں باہر راجیوں سے آئے ہوئے چار لوگوں کو گرام پربان نے رکنے کی ویوستہ بھی کروا دی ہے جنہیں ڈاکٹروں نے گھر میں ہی رہنے یعنی ہوم کارنٹائن رہنے کے لیے کہا تھا کانپور دہات میں سندگ دے پرستیتیوں میں یوک نے فانسی لگا لی گاؤں کے باہر آم کے پیڑ سے فانسی لگا کر اس نے جان دے دی پریجن پولیس کو بینا بتایا گلچپ طریقے سے دا سنسکار کی تیاری کر رہے تھے سوچنا ملے پر پہنچے پولیس نے شاو کو کبجے میں لے کر پوشٹ موٹم کے لیے بھیج دیا نتاب گڑ کے رہنے والے سلمان خان کو ٹک ٹاک میں فلم ہیرو کی آواز میں ڈبنگ ایکٹنگ کرنا خوب اچھی طرح سے آتا ہے ممبئی کے بات پونے میں رہ کر مزدوری کر جیون یاپن کرنے والے سلمان خان کے ٹک ٹاک پر ویڈیو نے خوب سرکھیاں بٹ ہوئی سنی دیول کے ڈائلوگ والی ویڈیو نے پونے میں یوپی کے سلمان خان نے خوب سرکھیاں بٹ ہوئی لیکن حالات کے مارے یوپی کے سلمان خان کو اپنے سارے سپنے اجورے چھوڑ کر اپنے گاؤں پرتاب گھر لٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑ گیا مراد آباد میں ابنیتری سنکشی سنہ سعید پانچ لوگوں کے خلاف دوخہ دھڑی معاملے میں آروپ پتر داخل کیا گیا ہے سنکشی پر پیسے لے کر کاریکرم میں نہیں آنے کا آروپ لگا ہے مکہ منتری پورٹل پر شکایت کے بعد پولس نے کاروائی کیا ہے سنکشی پچھلے سال اپنے بیان درش کروانے مراد آباد بھی آئی تھی علیگڑ میں ایک بار پھر رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا یہاں بائیک اور ٹرک کی بھیڑنت ہو گئی بائیک سوار کی موت ہو گئی شررا تھانا چھیتر کے گرین ویلی سکول کے پاس یہ حادثہ ہو گیا حادثے میں بائیک سوار کی موت ہو گئی جبکہ بائیک پر بیٹھا کشور غائل ہو گیا ٹرک رائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ پولس نے ٹرک کو قبضے میں لے لیا ہے کرونا مہماری لوگ ڈاؤن کے چلتے علیگڑ کے شہر مفتی نے سبھی مسلم بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ سبھی لوگ ایت پر گھروں میں رہ کر نماز عطا کریں کوئی بھی کسی سے ہاتھ نہ ملائے اور نہ ہی کسی کے گلے ملنے کی کوشش کریں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ویکٹی اگر کرونا بیماری سے گرست ہوا تو پریڈام برے ہوں گے جس کا اے ایم یو پروفیسر نے بھی سمطن کیا ہے ایت کی نماز بھی لوگ ڈاؤن میں ہو رہی انہیں نماز کی طرح گھروں پر ہی ہوگی پر روخ آباد کے مولانا شمشاد چطربیدی نے کہا ہے کہ ہمیں پرشاہ سنے نردیشوں کا پوری طرح سے پالنگ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ایت پر گلے ملنے سے بھی پوری طرح پرہش کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایت کی نماز کا کوئی سمیں فکس نہیں ہے پر اسے صبح سات بجے سے گیارہ بجے تک پڑھ لیا جائے ایک طرف جہاں کورونا وائرس سے پوری دنیا دہشت میں ہے وہیں اس بار کورونا کے کہر سے ایت کا تہوار پوری طرح سے فیکہ ہے روڑکی میں لوگ ڈاؤن کے چلتے باجار پوری طرح سے سونے پڑے ہیں دکاندار بھی اس بار مایوس نجر آ رہے ہیں ایت کے تہوار پر ہمیشہ جہاں باجار لوگوں کی بھڑ سے گلزار رہتے تھے دکانداروں کو بھی ایت کے تہوار کی بڑے بھی اثری سے انتجا رہتا تھا لیکن وہیں اس بار لوگ ڈاؤن کے چلتے باجاروں میں سنناٹا پسر آئے دکانداروں میں بھی مایوسی چھائی ہے لوگوں میں اس تہوار کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی افصاح نہیں ہے روڑکی سے لے کر لکسر تک کے باجاروں میں سنناٹا پسر آئے اتراخن میں آٹو رکشا چلنے کی انمتی مل گئی ہے پر آٹو رکشا چالک سواری نہ ملنے سے پریشان ہے آٹو چالکوں کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کے وجہ سے سواری نہیں مل رہی ہے اور پہلے کی اپیکشا کمائی میں کمی آ گئی ہے جس سے روزی روٹی کا سنکٹ من رہا رہا ہے وہیں راجی سرکار نے آٹو وکرم ویوسائے سے جڑے کاروباریوں کو راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر اس فیصلے پر چالک خوش نجم نہیں آ رہے ہیں اتراخن سرکار نے جہاں ستانانترن کا سطر شون کیا تھا وہیں سکشک اس کے ویرود میں کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار سے سکشکوں کے لیے الگ فیصلہ کرنے کی مانگ کی ہے حالانکہ پردیش میں سکشا منتری اروند پانڈے نے کہا کہ سرکار ابھی اس کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں لینے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی کورونا سے لڑنا مقصد ہے جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے وہ پردیش شویط میں لیا گیا ہے اتراخن میں ودھائی ایک مہیندر بھٹ کا بیوادت بیان سامنے آیا ہے انہوں نے دکان دیکھ کر بال کٹوانے کے سلاح دی پہلے بھی وہ بیوادت بیان دے چکے ہیں مہیندر بھٹ نے ہندو سبجی والے سے ہی سبجی خریدنے کو سلاح دی تھی اتراخن میں پرواسیوں کے واپس لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے کھٹیما میں واپس لوٹ رہے پرواسیوں سے کورونا مریجوں میں کافی بڑھتری ہوئی ہے کورونا کے لگتار وردی کے چلتے سیمان تچھیتر کھٹیما کا پرشاسن سترک ہو گیا اتراخن کے انسار کھٹیما میں بھاری سنکھا میں نیپال جانے کے لیے مزدور و کھٹیما کے راستے پروتیے جلے میں روز ہزاروں پرواسیوں کے جانے کے چلتے کھٹیما میں کورونا سنکرمن کا خطرہ بڑھ گیا ہے کورونا سنکرمن کے خطرے کے چلتے نگر فالی کا پروشاسن نے علاقے کو سنیٹائز کرنے کے لیے دیتیے چرن کے شروعات کی ہے گردوارہ ہیمکن صاحب کی پہلی جھلک دکھی ہے برکی آگوش میں ہیشری ہیمکنڈ صاحب کورونا کی وجہ سے ابھی تک ہیمکنڈ صاحب کی آترا شروع نہیں ہوئی ہے ایکٹر کرن کمار کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے انہوں نے حالی میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروایا تھا ان میں کورونا کے کوئی لکشن نظر نہیں آئے تھے لیکن میڈیکل چانچ میں ان کا کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد انہیں ہوم کورنٹی میں رکھا گیا ہے شوشل میڈیا پر اپنے شوز کی ویڈیو پوزیٹ کر دلجید دو سانج پرانے دنوں کو یاد کر رہی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ آپ سب سے ملنے کے لیے اچھ سکھوں دلجید کا ویڈیو کافی وائرل بھی ہو رہا ہے ایک ویڈیو میں ریتک روشن کے کئی اوتار دیکھنے کو ملے ویڈیو میں ریتک روشن کا کہونا پیار ہے والا لکھ کوئی مل گیا پریش جودھا اکبر اور وار کا لکھ دکھایا گیا ہے شویر کو جیسے جیسے آگے بڑھایا جاتا ہے ریتک کے لکھ بدلتے جاتے ہیں ریتک کے فین نے یہ ویڈیو بنایا ہے جو سے ریتک نے شیئر کیا ہے موسیقی